ماتھیو آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہنڈی میں آج جو کلاس ہے آج کی کلاس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ پول سائنس کے یہ سیاسیات کا نائیو ایس کلاس ٹویلت کا لیسن نمبر اکیس یعنی سبق نمبر اکیس ہے اس کے اندر سب سے پہلا سوال ہے کہ پریشر گروپ کیا ہے یعنی پریشر گروپ کسے گئے پریشر گروپ ایک یا زیادہ ایک جیسے مقاصد یا مفاد رکھنے والے افرادوں کی تنظیم ہیں ایک طریقے سے اسی لفظ سے سمجھ مہارا ہے کہ پریشر گروپ وہ گروپ ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں کسی پر دباؤ بناتے ہیں دباؤ گروپ کے نام سے بھی آپ اسے جان سکتے ہیں جیسے مقاصد اور مفادات رکھنے والے افراد کی تنظیم ہیں جو اپنے مفادات کے تحفظ اور آگے بڑھنے کے مقاصد سے حکومتی پولیسی کے تائین اور نفاس سے متعلق اقتامات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں مطلب یہ اپنے مفادات کے تحفظ اور آگے بڑھنے کی مقصد سے حکومت کی پولیسی کا کیا کرتے ہیں تائین کرتے ہیں اور اسے نفاس کرتے ہیں نفاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے پریکٹیکلی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں مطلب اسے اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے دوسرا سوال ہے کہ سیاسی جماعتوں اور پریشر گروپوں کے درمیان کوئی دو فرق بیان کریں گے جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اور جو پریشر گروپ ہوتے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہیں کیا انتر ہیں کیا ڈیفرنس ہیں تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کوئی دو فرق بتانے کسی سیاسی جماعت کی تنظیم پریشر گروپ سے کہیں زیادہ وسیع ہوتی ہے پہلا جو ڈیفرنس ہے وہ یہی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ پریشر گروپ سے بہت وسیع ہوتی ہیں وسیع مطلب پھیلی ہوئی وسیع مطلب بڑی وسیع مطلب پوائنٹٹی میں زیادہ یہ ساری باتیں آپ لکھ دیں گے دوسرا سوال دوسرا اس کا پوائنٹ ہے سیاسی جماعتیں مشترکہ مفاد کی نمائندگی کرتی ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں مشترکہ مفادے کے لیے کام کرتی ہیں جبکہ جو پریشر گروپ ہوتے ہیں ان کے مشترکہ گروپ نہیں ہوتے بلکہ ان کا مشترکہ مفاد نہیں ہوتے بلکہ ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے تیسرا فرق یہ ہے کہ جب پریشر گروپ ایک چند مفادات کا خیال لگتے ہیں جبکہ پریشر گروپ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بس کچھ ہی مفادات کو دیکھتے ہیں اس کے بعد اگلا ہے کہ سیاسی جماعتیں حکومت پر کنٹرول حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ حکومت پر کنٹرول حل کرنے کی کیا کرتی ہیں کوشش کرتی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس پر کنٹرول کرتے ہیں لیکن پریشر گروپ صرف اپنے عراقین کے مفاد سے متعلق پالیسی میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صرف جو بھی فائدہ ہو وہ ان کو ہو اور کسی کو نہ ہو جبکہ سیاسی جماعتیں یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو سب کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے تو یہ اس میں فرق ہے چار پانچ فرق بتا دیئے کوئی دو لکھنے کو آئے تو لکھ دیئے گا بڑا لکھنے کو آئے تو سارے ہی لکھ دیئے گا اگلا سوال ہے کہ اپوزیشن حکومت کی عوام دشمن پولیسیوں کی مخالفت کیسے کرتی ہیں جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں پارٹیاں وہ حکومت کی عوام دشمن پولیسیوں کی مخالفت مطلب وہ پولیسیاں حکومت کی جو عوام کو نقصان پہنچا سکتی ہیں ان کی مخالفت اپوزیشن یعنی جو پوزیشن میں نہیں ہے جو سرکار میں نہیں ہے سرکار وہ کس طرح مخالفت کرتی ہے کیا کرتی ہے یعنی ان کو اگیسٹ کیسے ہوتی ہے جمہوریت میں اپوزیشن پارٹی بھی بہت اہم ہوتی ہے جو اپوزیشن پارٹی ہوتی ہیں جمہوریت میں وہ بھی ایک اہم مقام رکھتی ہے وہ حکمران جماعت یا حکومت کی من مانی اور عوام دشمن کے کام کرنے سے روکتی ہے اور وہ ایسے کام کرنے سے روکتی ہے جو منمانی کے ہوں جو ان کی اپنے ہوں اور جو کیا نامیں عوام کو نقصان پہنچانے والے ہوں ایسے کام اور منمانی تانا شائع سے روکتی ہے جب حکومت عوام دشمن پالیسی اپناتی ہے تو اپوزیشن جماعت اس کے خلاف مہیم چلا دی جب بھی حکومت کو ایسی پالیسی بناتی ہے جو عوام کے خلاف ہو تو اپوزیشن اس کے خلاف مہیم چلا دی بہت ساری آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی پولیشیاں پہلے بنی جو ان کا اپوزیشن نے کیا کری مخالفت کری بہت ساری اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کسان تحریک ہے اور گرین ریولوشن سب زنقلاب ہے یہ ساری چیزیں وہ مکننہ میں ان کے خلاف جواب پوچھ کر اس کے سلسلے میں کام کرنے کی تحریک پیش کر کے حکومت پر تنٹیک کریں اور وہ مکننہ میں ان کے خلاف جواب پوچھ کر سوالوں کا جواب پوچھتی ہے اور جب نہیں دے پاتے تو اس کی ترکیت کریں عوام کو ان کے بارے میں بیدار کرتی اور جو اپوزیشن ہوتی ہے حکومت کی دشمن عوام دشمن پولیشیوں کے خلاف عوام کو بیدار کرتی اور جگاتی ہے کہ جو پولیشی بنائی جارہی ہے یہ حکومت جو بنا رہی ہے غلط بنا رہی ہے ان سب چیزوں کو بناتی کوئی بھی حکومت ہو اس میں اپوزیشن یہی کام انجام دیتی ہے اگلا اور اس کا آخری سوال ہے رائے اممہ کا کیا مطلب ہے جو رائے اممہ ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے کیا ہوتا ہے رائے اممہ سے مراد وہ نظریات یا پیسنے جو معاشرے میں رائے جائیں رائے اممہ سے مراد وہ نظریات یا پیسنے جو کیا ہے معاشرے میں ہمارے رائے جائیں جو تقریباً یقینی ہے جس میں استحقام اور جو معاشرے کے لوگوں کو ایک بڑے حصے میں یقصہ طور پر موجود ہے اور جو معاشرے کے لوگوں کے ایک بڑے حصے میں موجود ہے مطلب بڑے حصے اس کو مانتے ہیں رائے آممہ کا تعلق عوامی مسائل سے ہے اور رائے آممہ یہ عام لوگوں کی رائے ہے رائے آممہ جو ہے عام لوگوں کی رائے عوامی مسائل سے متعلق ہوتی ہے اور معاشرے کے بڑے حصے میں یقصہ طور پر ایک جیسی یہ موجود ہوتی ہے رائے اممہ کا مطلب ہی لب سے سمجھ میں آ رہا ہے عوام کی رائے تو یہ تھا سبق نمبر آپ کا جو ہے بھائی ایک کیس میں نے سمجھا دیا اگر آپ کو پیڈی ایف چاہیے ایسائیمنٹ پریکٹیکل ٹی اے میں کی تو آپ مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں پریکٹیکل بھی مل جائیں گے ساری چیزیں دستیاب ہیں سب اویلے بارے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیئے گا شیئر کر دیئے گا سبسکرائب کر لیے گا اور ان ضرورت مندوں تک پہنچائیے جو اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اردو کی چیزیں نہیں مل پارے شکریہ